اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جولائی انیس سو اکتر کی اکتھارہ تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہِ الانعام سے ہوتا ہے سکھ اوور ون سورہِ مائدہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہود اور نصارہ کے مشرکانہ عقائد کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے یہ عقائد اور نظریات حیات اس طرح اس تعلیم کے خلاف ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے انبیاء کرام کو دی گئی تھی گویا دین میں انہوں نے تاریخ کی دین کو مذہب کی سطح پر لے آئے اور ہر قسم کے باطل عقائد اور نظریات اپنے ہاں رائج کر لیے اور اس طرح یہ تھا کہ اسے پھر منصوب کرتے گئے وہ خدا کی طرف اور اپنے رسولوں کی طرف اس زمانے میں تیسرا مذہبی گروہ ایران کے مجوسیوں کا تھا آئی تو ان مجوسیوں کیا اہمیت ہمارے سامنے نہیں آ رہی ان کے باقی ماندہ افراد پارسیوں کی شکل میں ہندوستان میں موجود تھے اب یہاں پاکستان میں بہت کم تعداد میں لیکن انہیں بھی کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے وہ ایک تجارتی کمیونٹی تھی بن کے رہ گئے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا کہ مجوسیت دنیا کے افطار و نظریات پر چھائی ہوئی ویسے بھی بہت بڑی کمیونٹی تھی یہ ایران کی اور ان کے فکر و نظر ایک خاص اہمیت کی حامل تھی عقیدہ ان کا یہ تھا اور یہ وہ چٹان ہے کہ جہاں جس پر پہنچ کر اچھے اچھے دانشوروں کی کشتیاں بھی ٹوٹتی ہیں وہ مسئلہ ہے خیر و شر کا نیٹی اور بڑی کا یہ سوال بڑا اہم ہے جسے سینٹ ٹومس ایکویناس نے اپنے اس انگمہ کی شکل میں پیش کیا ہوا ہے کہ اگر شر کا وجود خدا کی مرضی سے ہے تو خدا خیر مطلق نہیں ہو سکتا اور اگر شر کا وجود اس کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ قادر مطلق نہیں ہو سکتا آپ دیکھتے ہیں کس قسم کا یہ عجیب و غریب گورک دھندہ ہے جس میں ذہن انسانی کو علیہ دیا جاتا ہے اسے ایک مذہب کی حیثیت مذہبی عقیدے کی حیثیت مجوسیوں نے دی تھی یونان میں یا عیسائیوں کے ہاں بھی یہ مسئلہ محض فلسفے کا ایک نظریہ بن کے رہ گیا تھا لیکن اسے مذہب کی بنیاد مجوسیوں نے قرار دیا تھا بنیاد مذہب کی چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ خدا کی طرف تو شرق کو منطوب نہیں کیا جا سکتا اور شرق کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا تو اس کے حل کی شکل یہ ہے کہ خیر تو خدا کی طرف سے ہو اور اس کے مقابلے میں ایک اور خدا بنایا جائے جو شرق کا وجود ہے چنانچہ انہوں نے دو مستقل بزاد ہسنیوں کو تسلیم کیا ایک خدا کے جو منبع خیر ہے اسے وہ یزدہ کہتے تھے اور دوسرے اہرمن جسے شیطان کہا جاتا ہے جو سرچشمہ شر ہے دونوں مستقل بزاد بڑی قوتوں کے حامل اور اگر اس عقیدے کی روح سے بغاہر دیکھا جائے تو اہرمن یزدہ سے کہی زیادہ طاقتور کہ تاریخ انسانیت تو بتاتی ہے کہ شرق کا عام دور دورہ رہا ہے عام دور پر یہی غالب رہا ہے اور یہ تو یوں ہی کبھی کبھی اس قسم کی کچھ چمک سی پیدا ہو جاتی ہے جس میں خیر کا وجود بھی آپ کو کسی جگہ غالب نظر آتا ہے ورنہ تاریخ انسانیت تو یہی بتا رہی ہے نا کہ شرق کا ہی غلبہ زیادہ رہا لہٰذا ان کے عقیدے کے مطابق اہرمن کی قہرمانی جو تھی وہ تو عام رہی وسط کے اعتبار سے بھی زمان کے اعتبار سے بھی اور یزدہ بیچارے معاذ اللہ تو کبھی کبھی ان کی باری آئی اور وہ بھی کبھی کسی چھوٹے سے خطے میں تھوڑے سے وقت کے لیے اور پھر وہی شرقی تاریخیاں چھا گئیں چنانچہ ان کے عقیدے کے مطابق خیر کا جو یہ سرچشمہ تھا جسے یزدہ کہا گیا اسے وہ روشنی سے تعبیر کرتے تھے اور شرق کے سرچشمہ کو جسے اہرمن کہا جاتا تھا تاریخی سے کہا گیا ان کے ہاں روشنی اور تاریخی دو مستقل بزارت قوتوں کا نام تھا اور یہ دو الگ الگ ان کے معبوط تھے ان کے خدا تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان مجوسیوں کے ہاں اس نور کی جہر سے مستقل طور پر آگ روشن رکھتے تھے یہ اپنے ہاں ایران کے مجوسیوں کو تو نہیں دیکھا بارسیوں کو تو دیکھا ہے ان کے آتش قدہ میں اور ان کے معبض کا نام ہی آتش قدہ ہوتا ہے ان کے آتش قدہ میں آگ روشن رہتی ہے دن رات سارا سال ہمیشہ کے لئے اور اگر کبھی کسی آتش قدہ میں آگ بج جائے تو وہ سب سے بڑا گناہ ان کے ہاں ہوتا ہے دہت بڑا جرم اور اس کے لئے انہیں ایران میں جو ان کا مرکزی آتش قدہ ہے وہاں سے جا کے چنگاری لانا پڑتی ہے اور اسے دوبارہ روشن کیا جاتا ہے یعنی روشنی کے اعتبار سے وہ آگ کی شکل میں پرستش کرتے ہیں آگ کی پرستش کرتے تھے حرارت کی جہد سے نہیں روشنی کی جہد سے اور اس کے مقابلے میں تاریخی کو وہ اہرمن کی مملکت قرار دیتے تھے اور اسے شر کا فیکٹر تصور کرتے تھے دو مستقل بزاد قوتیں جو آپس میں ہمیشہ ٹکراتی چلی آ رہی ہیں روشنی اور تاریخی یہ مسئلہ خیر و شر تو ایسا نہیں کہ جسے میں اس مقام پہ آپ کے سامنے پیش کروں یا اسے حل کروں بات جو یہ آئیں گی یہ چیزیں حل کیے بغیر تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا لیکن یہ در حقیقت یہ فضاد ایک مسئلہ نہیں بلکہ جسے آپ تقدیر کہتے ہیں یہ اس بہت بڑے وسیع ایک نظریہ کا گوشہ ہے چھوٹا سا اس لیے اس پہ اگر گفتگو جب اس پہ گفتگو ہوگی تو اس میں زمناں پھر خیر و شرک بھی آئے گا دنیا کا مشکل تری مسئلہ جسے قرآن نے سہل تری انداز میں حل کیا ہے حجیب و غریب چیز ہے یہ جانبان تو قرآن نے تو بلکل سی دی سی بات کہی کہ جسے عام درجمہ میں قابل حمد و ستائش کہتے ہیں حمدیت ہے خدا کے لئے پہلے ہی لفظ الحمد میں وہ کہہ گیا کہ یہ سوال نہیں ہے کہ خدا شرکو پیدا کرتا ہے اس لیے کہ جو شرکا خالق ہو اس کو فروغ دے اس کی پرورش دے وہ باعث تعریف اور باع وجہ حمدیت کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ شیطان کی حمد تو کوئی بھی نہیں کرتا تو پہلے ہی لفظ میں یہ چیز بتا دی کہ اس کی طرف یہ نسبت نہیں کی جاتا وہ تو وجہ حمدیت ہے اور دوسرے جگہ کہا ہے کہ وَبِيَدِكَلْ خیر تیرے ہاتھ سے تو ہمیشہ خیر ہی کی نمود ہوتی ہے وہ سرچشمہ خیر ہے اور اسی لیے وہ باعث حمد و ستائش ہے اور الحمد ہے پوری طور کا ساری مکمل حمدیت جو ہے اس لیے اس کے لیے ہے اس لیے کہ وہ خیر کا سرچشمہ ہے اس نے آسمانی کروں کو زمین کو پیدا کیا اب غور کیجئے بات اس قدر آسان اور سہل اور مختصر سے بات سمجھاتا ہے اور ہوتی کتنی سائنٹیفک ہے کہ یہ خلقہ سماواتا روشنی اور تاریخی وجود میں آجاتی ہے جہاں بنایا ہے اس کو ان پروں کی تخلیق کا نتیجہ ہے یہ جسے تم روشنی اور روشنی اور تاریخی کا خود کوئی وجود ہی نہ رہا یہ تو ان کی گردشیں ہیں زمین کی اور سورج کی باہمی گردش ان کے روخ ان کے تناسب جس کی وجہ سے کبھی تاریخی آ جاتی ہے اس پر سایا ہوتا ہے وہ کبھی روشنی آ جاتی ہے جال ظلمات و النور یہ ہے حقیقت جسے تم نے مستقل برداد دو قوتیں تسلیم کر رکھا ہے ان کی تو حقیقت اتنی ہے کہ ان کرروں کی باہمی گردش سے یہ کبھی روشنی آ جاتی ہے تمہارے ہاں کبھی تاریخی پیدا ہوتی ہے جب تمہارے ہاں روشنی ہوتی ہے تمہاری ہی زمین کے دوسرے حصے کے اندر تاریخی ہوتی ہے اور ان کرروں میں ایسے ہیں جہاں کوئی ایسے ہیں جہاں تاریخی ہوتی نہیں کوئی ایسے ہیں جہاں روشنی کی ایک کرن تک نہیں پڑتی یہ تو عرض و سما کی تخلیق کا ایک فتری نتیجہ ہے جو جال ظلمات ہے و نور کی شکل میں تمہارے سام میں آرہا بس اس کے ایسیت اتنی ہیں یاد لون یہ ایسی چیز جو یوں سمجھ میں آجاتی ہے کہ اس کا وجود یہ ہے لیکن ان لوگوں تو دیکھئے وہ لوگ بھی ہیں جو اسی بنیاد کے اوپر خدا کا ہمسر ایک دوسرا خدا بنا لیتے ہیں یہ کس قدر کم سمجھی کی تلیل ہے کہ ایسی چیز جو یوں سائنٹیفکلی سمجھ میں آسکتی ہے کہ یہ تاریخی کیوں ہے یہ روشنی کیا ہے اس کی بنیاد وں کے اوپر خدا کا ہمسر پر تراش لینا اتنی بڑی ہماکت ہے ایک وکرے میں ایک ٹکڑے میں ایک دنیل میں کاٹ کر رکھ دی ہے ان کی اس سنویت کو اسے سنویت کہتے ہیں دو خدا مان اہرمن اور یزن تاریخی کا اور روشنی کا خدا اور کہا یہ تو ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے تاریخی اور روشنی ذرا سا ایک کررہ یہاں بنا دی یہ بچوں تو سمجھانے کیلئے آپ دیکھا کرتے ہے کہ ایک کررہ بنایا ہوا ہوتا ہے پلاسٹر کا آج گل اس کے سامنے مومبت ہی جلا دیتے ہے اور گردش کرتا ہے اور نظر آ جاتا ہے کہ تاریخی کیا ہے اور روشنی کیا ہے لیکن تم نے کبھی اس پہ آگے چل کے بھی غور کیا ہے اور اپنے آپ پہ غور کی جی ہو اللہ سے ہوئی جس کے اندر زندگی کی کوئی نمود نہیں اسے قرآن نے تین کہہ کر پکارا ہے پراب بھی کہا جاتا ہے مٹی جسے عام طور پہ کہتے ہیں دے جان ماد وہاں سے تمہاری تخلیق کی اتدا ہوئی عظیم بعض حقات لفظ آ جاتے حساب نے ہم روز استعمال کرتے ہیں ان جیزوں کو بڑا تینت واقعہ ہوا ہے بڑا نیک تینت واقعہ ہوا ہے یہ لفظ اسی تین سے ہے نا یہ بری مٹی کا ہے یہ اچھی مٹی کا ہے اور یہ جو تفریق ہے یہ اصل میں شیعہ حضرات کی جو کتاب ہے حدیث وں کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی مٹی لی اس پہ اچھا پانی ڈالا تو اس سے نیک لوگ پیدا ہوئے اور خراب مٹی لی اس پہ پڑواس پانی تلخت پانی ڈالا تو اس سے یہ برے لوگ پیدا ہوئے تو وہ نیک اور برا جو ہے اس کی مصبت تین سے کی نا وہاں اسے حدیث تین کہتے ہی حدیث تین ہیں اس طرح سے یہ تفریق پیدا ہوئی انسانوں کے اندر اور تفریق کی بنیاد وہ تین رکھی گئی مٹی رکھی گئی تو اسی جہد سے یہ بات آگے چلی تو ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے نیک تین بد تین پھر جسے نیک فطرت اور بد فطرت بھی ہم آگے کہنے لگ جائے تو ضمن میں نے کہا کہ الفاظ کس طرح سے عام ہو جاتے ہیں جن کے متعلق کبھی کھڑے ہو کر ہم سوچتے نہیں یہ لفظ آیا کہاں سے بنا کیسے مفہوم ایسا کس تین کی جہد سے یہ کہا جاتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ انسان کی تخلیق کی آغاز غیر نمو ایسے مادے سے جس میں زندگی کی کوئی اثار نہیں تھے ان آرگینک تھا وہاں سے ہم نے اس کی ابتدا کی قرآن ترہیم کے دیگر مقامات میں جو تخلیق انسانی کے متعلق آئیات آئی ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے کام نے رکھ لیا جائے تو جس میں زندگی کی نمود نہیں تھی اس طرح سے زندگی حیات ارتقائی منازل طے کرتی مختلف بادیوں میں سے گزرتی مختلف شکلیں اختیار کرتی مختلف ٹیکر بدلتی پھر بلاخر انسان کی فارم میں اور اس کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے یہ اس سے پیش کر جب میں نے آدم اور انسان کا ذکر شروع میں کیا ہے تو اس مقام پہ میں نے اس نظریہ قرآن کے نظریہ ارتقاء کے متعلق تفصیل سے بات کی تھی یہاں یہ کہ ہم گزر جاتے ہیں کہ تو انسان کو دیکھئے اس کی تخلیق جو ہے یہ غیر ذی حیات مادہ سے ہوئی ثم قضاء اجلن اور پھر اس کے لیے یہاں اس زمین پر رہنے کے لیے ایک مدت ہے اس مدت تک کے لیے اس زمین میں رہتا ہے اور یہ مدت جو ہے یہ انسانی زندگی یا انفرادی زندگی کے لیے ہی نہیں ہے قوموں کی زندگی کے لیے بھی یہی قوانی مقرر ہیں جس کے مطابق اور یہ چیز بڑی غور طلب ہے جو بلا کہہ لگا ہوں یہ نہیں ہے کہ پہلے سے مدت مقرر ہوگے یہاں آ جاتی ہے بات حرد کی زندگی میں جسے عمر کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں جسے قوموں کے عروج اور فروغ کا زمانہ کہتے ہیں پھر زوال آتا ہے پھر ان کی تباہی ہوتی ہے تو یہ جو مدت ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے مقرر ہوتی ہے اور یہاں بدلی نہیں جاتی بلکہ اس کے لیے خدا کی طرف سے قانون مقرر ہے ان قوانین کے مطابق فرد یا اقوام جتنی میاد اپنے لیے چاہیں خود مقرر کر سکتے آگے چل کے آئے گا یہ انسان کی گھٹ بڑ سکتی ہے یا نہیں اس کے لیے تو قوانین مقرر ہیں ان قوانین کی روح سے یہ انسان خود متین کرتا ہے پہلے سے متین شدہ نہیں یہ چیز ہوتی یہ یہ ہے یہ قانون جو ہیں جن کی روح سے نشازت ہوتی ہے یہ خدا کے ہاں اس نے اس کے یہ قوانین بنا دی ہے تب سے بڑا تمہارے شہر کا مسئلہ تو یہ تھا نا کہ دیکھ یہ صاحب اچھا بلا چلتا ہوا انسان گرہ اور مر گیا قوموں کے عروج و ضوال کے متلق یہ سوال آتا ہے صاحب کتنی شان و صحوطت اور صحوطت اور صحولت کی مالک تھی فلا کام اور اس کے بعد آج دیکھئے اس کا کیا حشر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بغیر سوچے سمجھے تو ذل مندشا و تعز مندشا کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے کہ کیا کہہ رہے ہیں جسے چاہے ضلیل کر دے جسے چاہے عزت دے دے یعنی نہ کوئی قائدہ مقرر نہ کوئی قانون نہ کوئی ضابطہ جسے چاہے اس نے گرا دیا جسے چاہے اس نے اوپر اٹھا دیا تیری شان جلل جلال ہو اس کے بعد سنی ہوں گی نظم آپ کی اس کے بعد تیری شان جلل جلال ہو اور یہ جلل جلال ہو آگو پتہ بے ساختہ مکلتا جہاں سے جہاں کچھ چیز آئے نا حیرت انگیز تھی کہ جہاں یہ نظر آئے کہ اس کے لئے قانون مکرر کوئی نہیں ہے یوں یہ چیز ہو گئی ہے کسی طرح جلال جلال کس طرح تصورات بدلتے ہیں اور کس طرح سے یہ الفاظ دوسرے معانی کا کالبادہ ہو لیتے ہیں وَعَجَلُمْ مُسَمُّنْ عِنْدَهُ یہ قوانین جن کے تابعے یہ میادے مکرر ہوتی انسان خود کرتے ہیں اقوام خود کرتے ہیں یہ قانون جو ہے یہ ہے اصل یہ ہے چیز جو ہم نے بنائی ہے یہ وہاں ہمارے پاس ہے وہاں سے یہ قانون بن کے آتا یہ قانون تمہارا بنایا ہوا نہیں قانون کے مطابق چلنے کا خیار تمہیں دیا گیا ہے اس کے مطابق چلو اس کے خلاف چلو مدت متعین خود ہو جائیں گی تم خود کرو گے یہ سارا کچھ دیکھئے خیر و شر کا مسئلہ زمین کیسے حل ہوتا چلا جاتا سمہ انتم دمدرون اور ان کی قیفیت یہ ہے کہ ہم نے تو یہ یوں کیا ہوا سنویت جو کیسے ختم کیا ہے سنویت کا ایک اور دارہ ہے وہ مجوسیوں کا نہیں وہ یورپ کی مادہ پرستی یورپ کے سائنٹس سے یہ پوچھئے کہ یہ باہر کی خارجی کائنات جو ہے یہ فیزیکل ورل یونیورس ورل نہیں بلکہ یونیورس تو آپ کو بتائے گا کہ اس میں ایسے بندے ہوئے محکم قوانین رائش ہیں جن کے متعلق ہم حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کار کرنا ہے ایک ذرے سے لے کر یہ عظیم الشان مہیر ال اقول کارگاہ کائنات قوانین کی زنجیروں میں بندی ہوئی چلی جا رہی ہے کسی کو ذرا مجال سرطابی نہیں وہاں ثابت کرتا رہتا ہے تاری عمر اتنا بڑا قانون وہ اس کا نام خدا رکھے یا نہ رکھے لیکن بہار حال اس قوت کو وہ تصریم کرتا ہے کہ کوئی قوت اتنی بڑی ہے جو اس قدر مہیر الہکوج اس قلقہ کائنات کو قوانین کی زنجیروں میں چکڑے لے لیکن یہاں یہ بات نہیں کہ خدا کا بنایا ہوا کوئی قانون ہم پہ بھی ناقض ہو یہاں قوانین ہم اپنے لئے آپ بنائیں گے یعنی پوری خاردی کائنات میں تو وہ بنے ہوئے قوانین جو ہیں جو ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں کائنات میں کسی شہ کا خود بنائے ہوا قانون اس کے اوپر رائز نہیں ہوتا یہ قانون پانی نے نہیں بنایا تھا کہ نشیف کی طرف بہے گا یہ آگ نے نہیں بنایا تھا کہ وہ حرارت بختے گی یہ بنے ہوئی قانون ہیں جو ان کے اوپر نافذ ہیں لیکن انسان کہتا ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ بات نہیں یہ یہ اپنے لئے خود قانون بنائیں گے یہ دوسری سنویت آگئی دوسری قسم کی خارجی کائنات میں خدا کے بنائے قوانین چلیں گے لیکن انسانوں کی دنیا میں ہم خود اپنے قوانین بنائیں قرآن نے اس کو بڑی لطیف کی انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ الہ السما کو تو مانتے ہیں یہ خارجی کائنات کے اندر تو الہ وہ ہے الہ الارض نہیں مانتے اپنی دنیا میں اسے الہ نہیں مانتے الہ کے معنی وہ برطر قوت جس کے تابع باقی چلے قانون دینے والی الہ السما کو مانتے الہ الارض کو نہیں مانتے قرآن کے کئی مقامات میں یہ چیز آئی ہے اور اس نے کہا یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ اتنے عظیم وسیع عزیز سلسلہ کائنات میں تمہاری حیثیت کیا ہے جو یہاں اتنے سے ٹکڑے میں ایکسیپشن ہو جائے سارا اس کی علوہیت جو ہے وہ باقی کائنات کی اندر تو اس طرح سے چلے کہ کسی کو ذرا مجال سر تابینہ ہو اور تمہاری اتنی سی کائنات جو اس وسیع اور اس سلسلے میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی اسے کیا خصوصیت حاصل ہے کہ وہ اس پر دائرہ اقتدار قانون یہاں نافذ نہ ہو یہاں آکے وہ عجز ہو جائے اور یہاں کارفار تمہاری ہو قرآن نے کہا ہے یہ دو الہ ماننے کی بات ایک قسم کے دو الہ مجوسی مانتے تھے اور دوسری قسم کے دو الہ تم مان رہے ہو اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے اس لیے کہ اس کا اثر تو ذہنی اور اعتقادی اور نظری تھا اس کا اثر تو عملی پر رہا ہے تمہاری دنیا پر اور تم دیکھتے کیسے تباہ ہو رہے ہو اس عقیدے کتاب کہ انسانوں کی زندگی اندر تمدنی زندگی ان کی معاشی زندگی ان کی سیاسی زندگی ان کی عرضی زندگی قرآن نے کہا ہے اس کے لئے قوانین خدا کے نہیں اس کے لئے تمہارے خود تافتا اور عزیز عالمان یہ جس قدر جہنم بنا ہوا ہے یہ سارے کا سارا عرض ہمارا وہ اس لئے ہے کہ انہوں نے الہ الارض اسے نہیں مانا ہو خود قوانین بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا اچھر ہوتا ہے ہمارے سامنے زمنا میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا مطالبہ تھا پاکستان کے لئے الگ مملکت لینے کا اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہم الہ الارض ایک ہی ہسی کو مانتے ہیں یہ اسے کہتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی یا نظریہ پاکستان سارے دنیا والے اسے الہ الارض نہیں کوئی مانتا دیموکریسی کہتے ہیں کہ ارض میں ہم اپنے قوانین چلائیں وہ ذرا سا محضر کہلانے کے لئے کہا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی مرضی چلاتے تھے پھر ہمارے دور میں سیاسی رقابتوں کی بنا پر کہا کہ صاحب یہ ڈکٹیٹر ہیں جو اپنی مرضی چلاتے ہیں فرق کیا بڑھتا ہے ہم جو مہوریت پسند ہیں ساتھ آپ کیا کرتے ہیں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں یعنی وہ ایک فرد نے اپنی مرضی چلالی تو افراد کی ایک گروہ نے کٹھے ہو کے جو اکثریت حاصل کر لی اس اکثریت نے اس اکتلیت کے اوپر اپنے کمانین نافذ کر دی یہ ڈیپٹیٹرشپ اور یہ ملوکیت نہیں تو اور کیا ہے خوب کہتا کہ دے دے استبداد جمہوری قبعہ میں پائے کو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پر وہی دے دے استبداد بس یہاں ایک اور وہ گروپ بھی کیا ہوتا جو مجاریٹی حاصل کر لیتا اس کے اوپر بھی کچھ زیادہ بور سازل ہو جائیں اب اسے یہ قوت یہ اختیار یہ اقتدار دے دینا کہ تم جو جس قسم کے قانون بناو وہ ماننے پڑیں گے باقی ساری دنیا باقی ساری انسانیت کو یہ اسے الہ بنا لینا نہیں تو اور کیا ہے عزیز 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 یہ تھا مسئلہ انڈیا ان میں تھے عزیز آنے مان اور اسے ہم کے بعد اب میں کہوں گا میں نے تو دس سال تک اسی ایشو کے اوپر فائٹ کیا ہے یہ چیز وہاں میں نے دی کہ یہ برحقیقت سنویت جو ہے یورویٰ کی اسے رائع کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر اور مسلمان اس سنویت کو نہیں مانتا یہ توحید پرست ہے اس کے لیے جو الہ سما ہے وہی الہ الارض ہوگا اور وہ انڈیا کی اندر ممکن نہیں ہے لہذا ہم الگ خطہ زمین لینا چاہتے ہیں جہاں الہ سما اور الہ ایک خدا کی ذات ہے یہ تھی بنیواز مطالبہ پاکستان کی یہ نظریہ پاکستان نظریہ نے مانتا اس کے لیے ہم نے اس خطہ ارز کو حضرت کیا تھا ہم اس سنویت کو اس شرق کو مٹانا چاہتے تھے ہم توحید کو رائع کر نا چاہتے تھے کہ الہ اس خماہ کی کار فہمائے الہ الارض میں بھی وہی چیز جو ہر نبی کہتا چلا رہا رہا ہے جس جو ہم قرآن نے اس کو الہ اس خما اور الہ الارض یہ شرق تھا جس کو مٹانے کے لیے الہ زمین کی ضرور تھی وہاں ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اس توحید کے مطابق زندگی بطر کر سکتے دنیا میں کسی جزہ ممکن نہیں تھی جسے آج بہترین انداز حکومت جمہوریت قرار دیا جاتا ہے عزیز آن من بطرین شرق کی شکل ہے وہ دنیا آسمانوں کی دنیا میں خدا کی بادشاہت انسانوں کی دنیا کے اندر انسانوں کے گروہ کی بادشاہت ایک کی ہو یا گروہ کی ہو شرق تو وہی ہے مجوسیوں نے مقابل میں ایک خدا بنایا تھا ہندو نے تو 32 کروڑ دی ہوتا بنایا تھے یہ جمہوریت تھی نا دیگٹیٹرشپ کے مطابلے میں یہ کام سی توحیب تھی یہ آپ دیکھتے ہیں خیر و شر کا مسئلہ سامنے آیا تھا دوالیزم اور سنویت کا تصور آیا تھا اس طرح سے صاف کرتا چلا جات مجوسیوں کی سنویت ہی نہیں اس سنویت کو اس نے لاؤ پھر اس نے کہا کہ تمہاری دنیا میں انسانوں کے قوانین بنا دو اچھے سے اچھے قانون رائج کی کر دو کیا کر ہوگی یہ جو ظاہر شکلیں ہیں انسانوں کے عمال کی اقعال کی انہی کے اوپر رائج ہوگا نا تمہارے ہاں کا قانون کیوری کی نیت کرنے والا تمہاری قانون کی روح سے مجرم قرار نہیں پاتا وہ تو کیوری کرنے والا مجرم قرار پاتا ہے سال بھر ایک شخص یہاں آکے بیٹھا رہے اس نیت سے کہ یہاں سے کوئی چراؤں گا اور موقع اس تو نہ ملے چرا جائے کوئی یرم نہیں ہے کہا یہ دوسری چیز ہے تمہارے الہ الالب ہونے کی حالانکہ اصل بنیاد سرچشمہ جرائم کا انسان کی نیت ارادہ اور قلب ہے جسے آپ کہتے ہیں یہ تو خیالات ہیں اس کے افتہ کرتے چلے جائے اس کے اندر جب موقع ملے اس وقت اس کا ارتقاب ہاں ایک تو یہ نب کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین دوسرے انسانوں کے اوپر نافذ کس نے حق دے دیا ہے ایک انسان کو اپنی مرضی دوسرے انسان کے چلائے یہ بہت بڑا شرک ہے سب سے بدترین قسم اور پھر جو تمہارا نظام اس طرح سے بنے گا وہ تو زرد ظاہر کے اوپر جو عمال ہیں ان کے اوپر نافذ ہوگا دیکھئے کہاں بات لاکھا ہے اور پہلے وہ پنویت شرک اسے مٹایا اور کہا پھر خدا کی اگر بادشاہ زمین میں بھی تم قائم کرو تو نتیجہ ہوگا وہ ہے جو پھر جانتا ہے کہ دلوں میں تمہارے کیا گزر رہی ہے باہر وہ بات کیسے آ رہی ہے تم کرتے کیا ہو تکہ یہ ہے اس کی خدای اس کی علوحیت کو اگر تم اپنے عرض میں ناطف کرو تو پہلی چیز یہ کہ تقریم انسانیت حاصل ہو جائے گی کسی انسان کو حق نہیں رہے گا دوسرے انسان سے اپنا قانون منوائے اور جرائم اس طرح سے ختم ہو جائیں گے کہ اس کی نگاہ قلوب پر بھی ہے دنوں پر ہے ارادے اور نیت کے سرچشمے کی اوپر ہے وہ ایسا نظام دیتا ہے کہ جو اس سرچشمے کی اصلاح کر دیتا ہے اور جب اس کی اصلاح ہو جائے باہر کی اصلاح خود بخود ہو جاتی نوائے دیگر بھی جہاں دیگر شوات آج جو یہ جرائم اتنے عام ہو رہے ہیں ان کے روکنے کا ذریعہ کیا پولیس بڑھاتے چلے جائیے کتنی بڑھاتے چلے جائیں گے اتنی تو آپ کی آبادی نہیں جتنی وہا امریکہ میں پولیس انہوں نے بڑھا دیگر چلے جارہے ہیں ایک ایک آدمی کے سر پہ ایک سبائی کھڑا کر دو گیس اور سبائی کے سر پہ کسی کھڑا کر گیس واش باغ آب کیا یہی ہوتا ہے نا کیجئے والے کرپٹ ہو جاتے ہیں انٹی کرپشن اور انٹی کرپشن والے جب کرپٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور اوپر جسے کہا جاتا ہے نیت ذہنیت نفط کی اس کی سائیکالوجی بدلنے کی ضرورت ہے اس کے ارادوں کے سرچشموں کو بدلنے کی ضرورت ہے کہتا ہے ہم ایسا دیں گے ذاقصہ تمہیں کہ جس میں یہ شرک کے جو سرچشمیں ہیں وہ بدل جائیں گے یہ کوئی آرمن نہیں ہے کوئی ابلیس باہر نہیں ہے کوئی شیطان باہر نہیں ہے جو یہ کچھ کرتا ہے تو تمہارے قلب کے اندر ہے تمہارے خون کے ذروں کے اندر اس نے حلول کیا ہوا ہے ہم تمہارے خون کی ستاہی کر دیں گے تھوڑے گنزیاں نگلیں گے نہیں کیجئی بات کہتا ہے یہ ہے الہ الارض ہونا اس کا جیدان من دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سی بات کرو کہاں سے کرتا ہے تو کس طرح سے مسائل حیات کو حل کرتا چلا جاتا ہے کہتا ہے اس کے لئے جو کچھ ہم نے کہا ہے اس کے لئے دلیل چاہیے کوئی شہادت چاہیے کہتا ہے دلائل اور شہادات تو بکری پڑی ہیں یہاں کہیں بھی تم کھڑے ہو جاؤ گے کائنات میں تم دیکھو گے کہ ہمارا قانون کس حسن و خوبی سے چل رہا اس حسن و خوبی سے کہ ایک ذرا سا دانہ مٹی کی اندر ملا دیا جاتا ہے جو بزار نظر آتا ہے کہ ضائع ہو گیا اس دانے کے اندر پورے کا پورا تناور درخت اس کے پتے شاخیں ڈالیاں تنے اس کے برگبار اس کے اندر وقت کے اوپر پول آنا پولوں کے بعد اس میں پھال آنا پھل کا زی ذائقہ ہو یہ شکل ہو یہ رنگ ہو سارا کے سارا اس ننے سے رائی کے دانے کے اندر یہ پوشیدہ ہو شہادتیں جاتے ہیں بکری پڑی ہیں لیکن اس کا کیا ہے اللہ کہ وَمَا تَعْتِهِم مِن آیَتِن مِن آیَاتِ رَبِّهِم تم آنکھوں کے اوپر ٹھیک ریاں بانکے گزر جاتے ہیں ان شہادتوں سے اور پھر آگے کہتے ہیں یہ کہ صاحب ہمیں شہادت دو اس کی ثبوت دو اس کا جو تم کہتے ہو تو ثبوت تو راستے میں بکھرے پڑے تھے لیکن تم دیر نہیں نہ چاہو ان کو تو ہم کیا کریں آگے بات آتی ہے کہ ثبوت یہ موجزوں کرامات کی شکل میں مانتے ہیں یہ بکھرے ہوئے موجزے جو ایک ایک پتی اور ایک ایک شاخ میں ہمارے اپنے زبان سے بول رہے ہیں کہ کتنا بڑا موجزہ ہے یہ اس پہ تو آنکھیں بند کر آتے ہیں اور یہاں آگے تمہیں یہ کہتے ہیں کہ موجزہ دکھائیں فَقَدْ قَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَّ جَاعَهُمْ کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ریالیٹی اور حقیقت ثابتہ ان کے سامنے آگئی اس قرآن کی شکل میں اس کی تقضیب کر رہے ہیں اسے جھٹلا رہے ہیں یہ جھوٹا ہے تائنات کے ذرے ذرے کیوں کہ اگر یہ گوھر پریں تو وہاں نظر آئے کہ یہ حق ہے اور وہی حق انسانوں کی زندگی کے اندر آئے کہیں کہ حق جھوٹا ہے یہ کیوں اس لیے کہ اس پہ زد پڑتی ہے اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے ان کی نظر فَقَدْ قَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَّ جَاعَهُمْ لیکن کہا کہ ان کی اس تقضیب سے اپنے نتائب بدل دیتا ہے اس لیے کہ کسی دوسروں نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے یعنی کیا یہ بات ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ سینکھیہ واقعی مولک ہے وہ سینکھیہ کھائے تو ہلاک ہو جائے اور اگر ایک شخص کہے کہ نہیں صاحب سینکھیہ مولک نہیں ہے اور وہ کھائے اور سینکھیہ مولک نہ ہو یعنی سینکھیہ تو اس کا محتاجی نہیں ہے کہ جو اسے سچ مانے اس پہ تو اپنا اثر کرے جو اسے جھوٹ مانے اس کے سامنے آتبان کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں صاحب آپ پچھے ہیں حوالی نہیں تم اسے مانو تم اسے نہ مانو وہ تو اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہے گا یہ دین جسے قانون مقافات کہتے ہیں یہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ تم مانوں گے تو یہ اپنا نتیجہ نکالے گا نہ مانو کہتے چلے جو سینکھیہ مولک نہیں ہو ٹھیک ہے کہتے چلے جو تب پتہ چلے گا کہتا کھاؤ ذرا پھانک کے گھنڈے بار کے بعد پھر آپ سے پوچھیں گے فَصَوْفَيَاتِهِمْ أَمْبَاؤُ مَاْكَانْ بَحِيَتْتَحْزِعُونَ تم ان سے کہتے ہو کہ سینکھیہ مولک چھے مزاک اڑاتے ہیں ہماری یہی ہے پاگل ہوگی ایسا کیسا اچھا صاحب سے فاک بسنی کی طرح تیس کی ہوئی یہ چیز یہ مولک کیا کہتا کوئی بات نہیں کھانکے دیکھ لو اور پھر دیکھنا چاندی منٹوں کے بعد کہ جس چیز کی تم مزاک اڑاتے تھے ہنسی اڑاتے تھے وہ کیسے سچ ہو کے ثابت ہو جاتی ہے قانون کی شہادت اس پر عمل کر کے دکھانے والی بات اور یہ اسی لیے آپ جو دعوے کر رہے ہیں دنیا کے سامنے شہادت بن کے اس لیے نہیں پیش کر رہے ہیں کہ آپ ان دعوے کو عمل میں لاکر ان کے نتائز دنیا کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں وجہ ہے کہ جس نظریہ کی بنا پہ آپ نے پاکستان لیا تھا آج آنے والی اگلی آپ کی نسل ہی اس کو نہیں مان رہی منفر ہو رہی ہے کھٹلا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے یہی ساتھ کہ اگر یہی چیز تھی جو تم کہتے ہو تو یہاں کیوں ہوا کیوں نہ وہ بلکل پھر کہتے ہیں بھول ان کی یہ ہے کہ کسی نظریہ کے سچے یا غلط ہونے کی تلیل یہ نہیں ہے کہ یہاں اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سچا نظریہ حق پہ مبنی نظریہ حق پہ مبنی ہوتا ہے خواہ ایک آدمی بھی اس پر عمل نہ کرے سچ بولنا اچھی بات ہے ساری دنیا میں ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو سچ بولے سچ بولنا پھر بھی اچھی بات ہو سی ہے یہ اسے کہتے ہیں مستقل قدر یہ نہیں ہے کہ دنیا سچ بولنے لگ جائے تو سچ اچھی بات اور جھوٹ بولنے لگ جائے تو پھر جھوٹ اچھی بات یہ آپ کے ہاں کی دیموکریسی ہوتی ہے جب وہ الہ الارض ہوتا ہے تو اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے سینکھیہ سینکھیہ ہے پانی ممد حیات ہے گالیاں دیتے چلے جاؤ پانی کو پیدے چلے جائے ممد حیات ہوگا اسیدے پڑھتے چلے جائے سینکھیہ کی شان میں پھانکتے چلے جائے خاتل نظر آئے گا آپ سے شہادت مانگتے ہو کہتا ہوں تمہیں شہادت میں ایسا شہادت مانگتے ہو تاریخ کی شہادت تو تمہاری اپنی زندگی میں لمبا وقت لے گی ایک قوم ایک نظریہ اختیار کرتی ہے غلط نظریہ اس کے طبعہ کن نتائج صدیوں میں جا کے کہیں باہر آتے ہیں یا تیزی سے بھی آئیں گے تو دو چار نسلیں تو بہرحال وہ لے ہی لے گئیں اس لیے مغالطہ لگتا ہے انسان کو کہ نہیں سار دیکھئے دیکھئے ساری دنیا آج جتنے جتنے لوگ رشوت لیتے ہیں آرام سے سمائی کمات کر رہے ہیں پھلتے ہیں پھولتے ہیں عیش اڑا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ ہلاکت آفری ہیں ان کو تو فروغ آصل ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ فوری نتائج دیکھتے ہیں قرآن اس کے لیے کرتا کہ ہے کہ اس کو چھوڑو تاریخ کو دیکھو انسانیت وہ تو ایک ایک قوم کی سبیوں کی تاریخ سرگزشت ہے وہاں دیکھو کہ جس قوم نے سنکھیہ کھایا تھا اس کا انجام کیا ہوا تھا وہ تو جھوٹی بات ہو نہیں تھا جو انہوں نے کیا تھا وہ تاریخ میں موجود ہے جو ہوا تھا اس کی شہادت موجود اور شہادت ایسی ہے علم یراؤ والی بات ہے وہ کہتے ہیں ان کی اجری ہوئی بستیوں کے خندرات سے تم دن رات گزرتے تھے ان کی ٹھیکریوں کے اوپر ان کی ہلاکت کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں اس سے بڑی ٹھوش شہادت اور کم پیش ہو سکتی ہے قرآن اسی لیے تاریخ کو بطار شہادت پیش کرتا ہے علم یراؤ کیا بات کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس سے پیشتر جن اقوام نے ان اقدار کو جھٹلایا اور کہا کہ نہیں صاحب یہ سب مزاک ہے ان کا انجام کیا ہوا ساہ تاریخ سے پوچھو یہ نہیں کہ وہ شروع سے ہی مفلس تلاش بے قصد بے بے بس تمزور ناتوان مہتاج غلام ان کو تو بارالہ آپ کہو گئے کہ صاحب ٹھیک ہے آرے کے جورے پڑھتے کہا بڑی بڑا تمکن حاصل تھا ان کا بڑا عروج حاصل تھا بڑی قدرت حاصل تھی سلطنت ان کی تھی بڑی مضبور محکم سلطنت ایران کی سلطنت رومہ کی سلطنت حین کی سلطنت دنیا کی بڑی بڑی بات شاہتے ہیں یہ تمہارے گرد و پیش جو قومیں ہیں قوم عاد اور سمود اور یہ تمام اتنا تمکن حاصل تھا وہ اپنی قوم مخاطب سے کہتا تمہیں بھی وہ بات حاصل نہیں تھی اتنا مارا تمکن حاصل تھا ارسلنا سماع علیہم مدرارم وجعلنا الانہار تجریم انتہاتیم وہ کہتا قفیت یہ تھی کہ رزت کی فراوانیاں دودھ کی نہریں بہریں تھی ان کے حاصل آسمان سے بارشیں ہوتی تھی زمین میں نہریں چلتی تھی یہ معیشت کی فراوانی اس قدر تمکن حاصل تو اس کے بعد تو پھر تم کہو گے کہ بھئی ٹھیک ہے اس قوم کو تو دوال نہیں آسکتا یہ تو تباہ نہیں ہو سکتی کہتا ہے یہ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر یہ خندرات بتا رہے ہیں فَآلَكْنَاهُمْ بِزَنُوْبِهِمْ ان کے جرائم کے نتیجے سے تباہی ان پہ آئی نہ ورنہ جس قوم کی قیفیت یہ ہو کہ قوت اور سطوت اتنی حاصل ہو رزت کی اتنی فراوانیاں ہوں اس کو تو اب دولہ بات تک اسی طرح رہنے تھی قوم سے ایسی بات تھی جس کی وجہ سیوے تباہ ہوئی تو تباہ ہوئی کہ ان کی تعمیر میں مزمر فیک شورت خرابی کی ان کا نظام باطل تھا انہوں نے سینکھیے کو ممد حیات سمجھ رکھا غلط نظام زندگی رائد کر رکھا انسان انسان کا محکوم تھا انسان انسان کا مہتائی بس یہ بلہدی غلطی تھی اس نظام کی جس کی بنا پر ہم نے ان کو علاق کر دیا وَأَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور ان کے بعد دوسری قوم آگئی قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ تم بھی ایسا کروگے تو تمہاری جگہ دوسری قوم آئے گی اُمَّا لَا يَكُونُ وَمْثَالَكُمْ یاد رکھو وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی یعنی تمہارے جیسی دوسری قوم لانا ہو تو تمہیں ہم کیوں دفعہ کرے سوالی وہ تو بہتر قوم ہوتی ہے وہ دوسرے کی جگہ دیتی کہا باقی ان کے یہ مطالبے اب آئیے کہ صاحب موجزات کو یہ کہیے جس سے ہم ایمان لائیں گے قرآن حدیب و غریب تیل پیش کرتا ہے کہتا ہم دلائل کی روح سے تیل پیش کرتے ہیں سکر انسانی کو اپیل کرتے ہیں ہم تمہیں بالغ انسان سمجھتے ہیں اور تمہاری قیفیت یہ ہے کہ وہ ہی بچپن کی بات پیسا ہے تو بچہ جو ہے اس پر دلیل و گرہان سے نہیں سمجھا جاتا وہ درتا ہے اس کے بعد یہ فکر کی روح سے نہیں اس نے اس کے بعد ایک خوف ہے اس کے یوں ہی رسی کا سام بنا کہ اس کو یوں ہی کیجئے پھر تمہاری قیفیت یہ ہے کہ تم یہ مطالبے ہم سے کرتے ہو مطالبے تمہارے یہ ہیں وَلَوْنَ غَلْنَ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاصِنْ فَلَوَنَ حَدْتَوْتَ اُمْتَثَبُوتِ پیش کر رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں ساتھ وہ اس جسم کی کتاب ہونی چاہیے جو آسمان سے لکھی لکھائی چڑھی آ رہے اتر رہی پھر یہ ان کے سامنے آ رہے تو یہ اس کو چھوکے دیکھ لے کہ ہاں ہے یہ مندر اس کو پکڑ بھی لیں تو بھی لیں کہنے کے اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا جب یہ دیکھے گئے کہ جو کچھ یہ کتاب کہتی ہے ان سے ان کے مطالبے زد پڑتی ہے تو کہیں گے کہ صاحب یہ نگات افرید ہے دھوکہ ہے مداریوں کی طرح کچھ ہزنے کر کے لگا رہی کہتے ہیں یہ مداریوں کے کھیل جو تم دیکھتے ہو بلکل تمہاری سمجھ میں نہیں آتے لیکن اس کے بعد آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ صاحب ہاتھناٹک ہے کچھ بات سمجھ میں تو آئی نہیں لیکن ہے کچھ ہاتھناٹک تھی بات کہتا ہے اس کے بعد تو یہ کیسے کہیں تو یہ تو اس قسم کے بچمن ہے جو مطالبہ پر رہے ہیں کہ ہم بھی اس بچمن کے اُتر اُتر آئیں کہ اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آسمان پہ کتاب نازل ہوتی ہے تو تعلیم نازل نہ ہو ایک کتاب بنی بنائی نازل ہو اور ہم کہیں لیجئے صاحب بھری بنائی کتاب آگے اور یہ یہ کہہ کے چل دیں کہ صاحب اس شخص نے ہماری نگاہ بندی کر دی ہے یہ مسمر ازم ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے تمہاں اللہ فرم ہو گئے سوال یہ نہیں ہم اس سطح پہ نہیں اُتر وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكِ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ آرہ آتا ہے مجھ پہ یہ نازل ہوتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے تو وہ ملک ایسا کیوں نہیں کہ ہمیں نظر آئے ایسے کیوں نہیں فرشتے اُتر کہا پہلی بات تو ان کو یہ سمجھائیے کہ جسے یہ فرشتہ سمجھ رہے کہہ رہے ہیں اس قسم کے فرشتے قوموں میں اس وقت آیا کرتے ہیں جب وہ تباہ ہوا کرتے ہیں وَلَا اُنزَلْنَ مَلَكَا لَقُدِيَ الْأَمْرُ سُمَّ لَا يُنزَرُونَ خدا کا قانون مقافات جب اپنے نتائج مرتب کرتا ہے تو اسے ملکوں کی قوتیں کہا جاتا ہے پھر وہ فیصلہ ہی کر دیا کرتا ہے پھر اس کے بعد مولت نہیں ملا کرتی اول پر ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یوں ہی نہ ان فرشتوں کے متعلق مطالبے کیا کریں انہیں پتہ نہیں ہے تو خدا کا قانون مقافات ملک کے معنی ہوتا ہے صاحب قوت گریفت میں لینے والا وہ گریفت میں لینے والا جب اس کا قانون آیا کرتا ہے تو پھر قومیں تباہ ہو جائے کرتی ہیں کیونہی مزاج مزاج میں ایسی چیز نہ مانتے ہیں اور جیسا یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ آئے ہم سامنے دیکھیں انسان کی شکل میں تو کہا کہ اگر وہ انسان کی شکل میں ان کے سامنے فرشتہ آ جائے تو یہ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو انسان ہے کیسے پتہ دے گے یہ فرشتہ ہے کہنے گا وہی ارتباس پھر رہے گا ارتباس دور کرنا ہے تو فکر اور دلیل سے دور کرو سمجھ سوچ سے کام لو جو ارتباس باقی نہ رہے کتنی عدیر چیز قرآن میں کہیں اس قسم کی باتوں سے پھر ہزار رخنے نکلتے ہیں ہزار قسم کے شبوب بیدا ہوتے ہیں اور جب فکری طور پر انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا ہے قرآن کا انداز یہ ہے اپنے دعوے کو پیش کرنے سے وہ انسان کے قلب اور دماغ کو مطمئن کرتا ہے نگاہ بندیاں نہیں کرتا ہے پتہ ہم یوں پیش کرتے ہیں کہا کہ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے جس پیغامبر نے بھی آنکے کوئی ایسی بات کہی کہ جو ان کے مقات کے خلاف جاتی تھی انہوں نے اس کا مذاق اٹھایا ان قوموں نے ان کا مذاق اٹھایا اپنی غلط روش پر چلتی چلی گئی اور بالاخر ہوا یہ کہ جن چیزوں کا وہ مذاق اٹھا تھے انہوں نے آکے ان کو پھیر لیا اور اس طرح سے وہ تباہ ہو گئی تا پھر دلیل اس کی قل سیرو فیل عرب دلیل یہ کوئی اس قسم کے موئزے نہ مانگو جاؤ چلو پھرو ذرا دنیا میں سم منظرو کیفہ کانا آقبت المتذبین کا لفظ آیا ہے جہاں جاؤ چلو پھرو ان خندرات کی پھیکریوں سے پوچھو تاریخ کے شواہت سے مطالبہ کرو اور پھر دیکھو کہ وہ قومیں متذبین آیا تھے کہ ان کے رسول یہ پیغامبر یہ کہتے تھے کہ سنکھیا خلاقت آت رہی ہے وہ کہتے تھے کہ تم جھر بولتے کہا کہ پھر دیکھو کہ جن قوموں نے یہ کہا کہ سچ پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کی تقذیب کی ایسا بھی ہوا ہے کہ مان بھی نہیں ہے ہماری طرح سے زبان سے کہ آسا واقعی سنکھیا برا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود سنکھیا پھانکتے گئے یہ تقذیب ہوتی ہے آج ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ شاہد رشوت بڑی بری تھی ہے حرام کی کمائی بری بری بیانت داری ہی 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 تھی کوئی شخص عمل نہیں اس کے اوپر کر رہا اسے تقذیب پہتے ہیں ایک چیز کا زبان سے اقرار کرنا عمل سے اس کو جھٹلانا تو کہتا ہے کہ یہ زبان سے اقرار کرنا کچھ مانے نہیں دے یہ جو تقذیب عمل ہی تم کرتے ہو عمل کے مانے ہیں نا کہ نئی صاحب یہ غلط کہتا ہے مثلاں گھر میں بھی کسی کو بچے کو یہ بتایا جائے سمجھایا جائے کہ یہ اچھی تیز نہیں ہے آج کل امرود مت کھائیے اس سے حضا ہو جاتا ہے سامنے مان لے گا چکے سے ادھر آپ جائیں ادھر وہ ذرا سا جاتا جھڑتے جوں کر لے یہ تقذیب ہے اس نے اس بات کو سچ نہیں مانا جو آپ نے کہا کسی وجہ سے آپ کے روب میں آکے دلوی کے اعترام میں دیسوک آئی اعترام جیسے کہتے ہیں اس کی وجہ سے سامنے چھپ کر رہا دل میں کہا یہ کہ یہ بگتا ہے جو ہی نگاہ ادھر ہوئی وہ ہی کچھ کیا قوموں میں یہ کچھ ہوتا ہے جو کچھ جرائم جب عام ہوتے ہیں جیسا ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ کوئی شخص یہ جرط نہیں کر رہا کہنے کی کہ بددیانتی اچھی تیر بڑی سے بڑا بددیانت رشتہ کھو گیا وہ بھی نہیں کہے گا کہ صاحب بری تیر کہے گا کیسے کہ صاحب دیکھئے نا آج کل حالت یہ ہو گئی ہے کہ رشکت کے بغیر یہاں کامی نہیں چال گا یعنی خود وہاں بیٹھا ہوا یہی کچھ کر رہا ہے کہ ایسے رہا ہے یہ دوسرے یہ سب کچھ کرتے ہیں میں نہیں کرتا یہ اور اس کے بعد آپ ہی سے معاملہ کھائے گا پھر اس کا یہ تقذیب یہ انکار نہیں یہ کفر نہیں کفر تو بھڑھلے سے یہ بات کہنے کہ یہ کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہے جو اور میں کہتا ہوں یہ ٹھیک یہ ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسے گروہ آتے ہیں داکٹروں کے گروہ وہ جو ٹھگ ہوتے تھے انڈیا میں ان کے گروہ انہوں نے اپنا ایمان یہ منایا کہ نہیں صاحب جس طریقے سے کسی کا مال لے لیا جائے بلکل ٹھیک ساری دیوی کی پورا کرتے تھے وہ کہتی تھے دیوی کہتی یہ ہلاک کر کے کسی کو آؤ سب سے بڑی نیکی یہ ہے فلیہ صاحب ایک غلط بات سہی دڑھلے سے کہتے تو تھے ہم سے پھر اچھے تھے برائی کو برائی تو کہتے تھے تقذیب یہ ہے کہ برائی کو آپ کہتے رہیں کہ برائی ہے آپ کرتے چلے جائیں اس کو پھر سو منظرو کیفہ کانا آقبت المتذبین یہاں ڈڑ آ جاتا ہے حزیز آن من جب وہ کہتا ہے کہ چلو پھرو اور دیکھو متذبین کا کیا انجام ہوا اپنا انجام سامنے آ جاتا ہے حزیز آن من حضر اے کیرہ دستن سکھ ہیں پترت کی چاہتی کسی کو نہیں چھوٹی ابھی یہ ایک آیت آتی ہے آگے کہ کس کو نہیں چھوٹی ان سے پوچھو یہ جو ان باتوں سے بھی انکار کرتے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ کائنات کے اندر پھر یہ کس کی کار فرمائی ہے کس کی حکومت چل رہی ہے اس قوم سے بھی پوچھو یہ بھی کہیں گے کہ سوورینٹی انڈی انٹائر یونیورس بلاغ تو اللہ پہلہ بھکرا ان کے آئین کا بھی یہ ہو انٹائر یونیورس میں تو یہ کہیں گے اور اس کے بعد اسی کانسیٹیوشن میں آگے یہ بات آیا گی کہ پھر ہمارے ہاں سوورینٹ پاور کیا ہوگی یہ اس کی حکومت بس وہ کائنات میں ہی رہی کوئی جو دو بھائیوں میں جائے دار کا جھگڑا تھا ایک ہی مکام باپ چھوڑ گیا تھا انہوں نے کہا کہ صاحب اس کو بانٹے تو بڑے بھائی نے کہا کہ صاحب جھگڑے کرنے کی بات نہیں ہے بات سیدھی سی ہے بانٹ لینا چاہیے از سہن خانہ تابہ لبے بان ازان من یہ چھوٹا سا پندرہ بیس پھوٹ کا زیادہ زیادہ یہ ہوں گا یہ اسے ہم سے لے کے وہاں تاک کہ میرا از بان خانہ تابہ سو رہیہ ازانے دو چھت سے لے کے آسمان تاک یہ سواری تیری ملکیت کا میں نے یہ کتنا ہم نے بھی یہی کیا کہ یہ بان خانہ سے لے کے سواریہ کا خدا کی بابشاہ آپ کوٹھا جائے اینا کوئی ساٹھا ہی دے چھوٹا پھوئی بیسل نہیں کہ جی تو باہر میر کھلوتا ہے یہ بان رہی ہے سواریہ کی سورانیٹی انٹائر یونیورس بلانگ بلکل تھی لگتا کیا ہے اب اس کے بعد یہ کہ فائنل پاور انٹی سٹیٹ کس کے پاس ہو یہ کوٹھا چھوٹا تھا کل امان ما فیس سماوات والارد کل للہ قطبہ علیہ السحر رحمہ کہتا دیکھو ذرا یونیورس میں جائے کس کی ملوکیت ہے اور وہاں پھر کیا کار فرمائی ہے کہا اس کی ملوکیت اس کی ملوکیت جس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم قرار دے رکھا ہے یہ بڑی عجیب تھی قطبہ علیہ نفت کے لکھا میں نے پہلے بھی کئی دفعار کیا ہے قطبہ یا قطبہ علیکم قرآن میں وہاں آتا جہاں کوئی چیز کسی کے اوپر فرض قرار دی جائے واجب قرار دی جائے لازم قرار دی جائے قطبہ علیکم السیام قطبہ علیکم السیطال خدا انسانوں کے اوپر یہ چیزیں واجب قرار دے رہا ہے فرض قرار دے رہا ہے اس کو تو حق حاصل ہے لیکن اندازہ لگائیے خدا کا اتنا بڑے قادر مطلق ہونے کے بعد یہ کہتا ہے قطبہ علانہ اس نے اپنے آپ کے بھی کچھ واجب قرار دیا ہوا ہے اللہ حافظ اس سے خدا کی قدرت کاملہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا مجبور وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے حکم کو مجبوراں مانے اور جو خود اپنے اوپر ایک تیز وارد کر دے کہ میں ایسا کروں گا اسے تو اصور پرست کہتے ہیں اسے مجبور نہیں کہتے ہیں تھانے والے کسی کو حکم دے رہے ہیں کہ تین میر روز چل کے تھانے میں آکے حاضری دیا کرو یہ شخص کو مجبور ہے اور جو شخص یہ فیصلہ کرے کہ مجھے صبح اٹھ کے تاروں کی چھاؤں تین میل سیر کرنا ہوگا تاکہ میری صحت اچھی رہے اسے ہاں مجبور نہیں کہتے ہیں اور جو اسی طرح سے کرے تو ہر شخص دیکھنے والا کہتا ہے کہ بڑا عجیب چکتے ہیں میں اسے چار برس پر دیکھ رہا ہوں ایک دن اس نے ناغا نہیں کیا اسے اصول پرست کہتے ہیں خدا نے جب یہ کہا ہے قطبہ علیہ نفس الرحمت اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے واجب قرار دیا ہے اس سے اس کے قادر مطبق ہونے پر فرق نہیں پڑتا خود آئیت کی ہے اس نے اوپر ایک تیز دوسرے کی آئیت کردہ نہیں ہے لیکن فرق ملازہ فرماؤ انسانوں پہ بھی اس نے یہ تیز آئیت کی قطبہ علیہ مختیام تم پہ ہم نے روزے تم پہ روزے فرض قرار دیئے گئے مجوریٹی ان لوگوں کی ہے جو اس کو مانتے نہیں پہلی تو انسانوں میں سے ہی وہاں مسلم اس کو مانتے نہیں مسلمانوں میں سے بھی اتنے ہیں جو اس کو مانتے نہیں اور روزوں کا تو چھوڑ دیجئے قطبہ علیہ ملک فتال بھی تو ہے جنگ فرض کی گئی جتنے سور جگہ ہیں ہم سے وہ تو ہم نے علاقی کر کے رکھ دیئے کہ تمہارا کام یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نے جو واجب کیا ہے انسانوں کی اوپر اس میں انسان کو تو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کے مطابق عمل کرے اور چاہے اس کے مطابق عمل نہ کرے اس وجود کے باوجود انسان صاحب اختیار ہے اس میں اور جب خدا نے اپنے متعلق کہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر یہ وارد کی تو وہ اس باب کے اندر کو مختار نہیں ہے وہ کہتا ہے ہم کبھی اس کے خلاف نہیں کریں گے کیا باب مزہ آیا نا رب ہوں اللہ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْقِينَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَا ہم کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے جو کہہ لے تو انسان تو پھر بھی یعنی الگ بات ہے کہ اس اختیار میں اپنی حلاف اچھا اس کی لیکن کچھ بھی ہے کہ اختیار باقی رکھا ہے اس نے اور اپنے قادر مطلق ہونے کے باوجود جو چاہے تو ایک ثانیہ کے اندر اس کے خلاف کرتے جو کہہ رہا ہے کہتا ہے غلط بات ہے یہ بے اصولہ پن ہوگا اور خدا بے اصولہ پن نہیں کرتا ہم نے جو اپنے اوپر وارد کیا ہے کبھی اس کی خلاف وردی نہیں کریں گے کہتا ہے اگر ہمارا رنگ جو ہے اس میں آپ نے آپ کو رنگ نہ چاہتے ہو تو کام اس کام اتنا تو کرو کہ اصول میں تو پستا رہو دیکھو ہم کس طرح پستا ہیں اسے تو رکھ سکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود کبھی نہیں تو کیا بات اپنے اوپر لازم قرار دے دی رحمت اب یہ لفظ رحمت جو ہے بات وہ آیا اس کا غلط نقوم لیا ہم نے کرسٹینٹی سے رحم وارڈ از مرسی چل بھائی انہیں تو مجبوری تھی وہ مجبوری کیا تھی وہی مجبوری جو میں مثال میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے اندر بیٹھ پہ کنڈی لگا لی پھر رونا شروع کر دیا کہ باہر کیسے لکھ لے پھر انتظار کرتے رہے کہ باہر ان کو آیا کو آڑا لے کے تو دروازہ آلے ہمیں گھٹے پھر میں اندر بیٹھا ہے تو کنڈی کھول چیزے نہیں ہم تو روے جائیں پہلے یہ عقیدہ پیدا کیا کہ ہر انسانی بچہ اپنے اولی ماں باپ کا گناہ اپنی پشت پہ لے کے پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہ دھول سکتا نہیں ہے عمال سے بھی نہیں دھول سکتا وہ اس قسم کی انہیڈی پل ان کے کوئی نام بٹنے والی سے آئی مٹی نہیں سکتا عمال سے نہیں مٹ سکتی یعنی یہ خود کنڈی لگا لینا یعنی خود ہی یہ نظریہ وزہ کر دی اس کی حقیقت ہی کچھ نہیں پہلے تو یہ وزہ کر دی ہم سارے گناہ گارتا ہے رو رہے ہیں یعنی میں چلے جائیں گے ارے اب کیا کیا جائے کس طرح سے نکالا بھی جائے کہنے لے گے کہ پھر انسانوں کی اس حالت پر خدا کو ترس آگیا یعنی خود ہی اس نے یہ پیدا کیا بچے اس طرح گناہ کا گوئی لاد لاد کے اور جب وہ سامنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ این 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 بچونگرے اڈاڈا گوئی اسی روپے ہائے 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 بڑا ترس آئے یعنی آپ ہی لدی ترے جان رہے ہیں آپ ہی رونڈے ہیں اندالہ لگائیے عزیزہ نے من یہاں کیا نظریات اور کیا عقائد رکھ رہی ہے مزاق کیا ساتھ پھر کیا کیا جائے انہیں کی اس طرح میں میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے اللہ تعالی خدا جو تھا بہت مغمون بیٹھا ہوا تھا بیٹا باہر سے آیا اس نے کہا بھڑی کی گالہ بڑے ہاں سو سے ہوئے ہو بھڑا بھڑا جی اگر پھر وہیں آ کوئی صحیحیت کی بات کی نہ تو خجابی نہیں آجاتی کہا بات ہے انہوں نے کہا بیٹا کیا بات کروں اور دیکھتے ہو کیا ہوا ہے انسان یہ سارے جانم کے اندر پہلے جائیں گے میں تو دھو رہا ہوں ریکھ نہیں سکتا اس چیز کو کیا کیا جائے کسی بات ہی چاہرہ کیا جائے باہر بیٹا مشورہ کر رہا بیٹا نے بھلا سعادت من ماذا اللہ ماذا اللہ یہ ان کی میں نے کہا کہ انورٹیڈ قومہ میں غصبی پھر رہا ہوں اس نے کہا کہ با جی واقعی بات تو بڑی مشکل کیا آپ حقے بڑی مصیبت میں اور آپ کو تو پریشان میں دیکھ نہیں سکتا سعادت من دیٹا ہوں میں اس کے متعلق بیٹا کہنے کے نہیں میں کوئی سکتا ہوں آپ ایسا کیجئے مجھے دنیا میں بھائی دیجئے اور میں سلیپ پہ اپنی جان دے دوں گا اور کہہ دیجئے کہ میرا خون جو ہے وہ پفارہ بان جائے گا انسانوں کے گناہ کیسا بگلا بگڑی ہے ہاں جی دے دیا اس نے سلیپ پہ دے دی جان اور وہ پفارہ جو تھا وہ ادا کر دیا تو یہ عامال کے بدلے میں نجات نہیں ہے نا کس بدلے میں رحم آ گیا خدا یہ ہے کرسچن کرسچانیٹی کا جو عقیدہ ہے نا گارڈ ڈز مرسی اس کے یہ معنی ہیں واضح الفاظ نے کہہ دیا پولوس نے کہ تم عامال کے بدلے میں جنت میں نہیں جا سکتے تم صرف پفارے پر ایمان لانے سے جنت میں جا سکتے اسی کو ہم نے ذرا سا جس پر کے بدلے الفاظ دوسرے ازنمال کی یہ قطبہ علا نفس الرحمہ وہی رحم ہم نے اس کا ترجمہ کی قرآن تاپنے اوپر رحم فرض کیا ہوا ہے اس کی شکل اب وہ پفارے کی تو نہیں حضرت مسیح کے صلیب پہ جان دینے یہ کیسے ہوگی یہ ہوگی شخصات کی شکل حساب کتاب کر کے یہتنے بھی ہیں سب کو دوزخ میں بھیجیا جائے گا اب خدا کی رحمت اس کا رحم جو مرسی جو ہے وہ آئے گی اور اس کے لئے شکل یہ ہوگی کہ یہ خدا کے مقرب اور رسول وہ خدا کے ہاں سفارش کریں گے کہیں گے یہ بات کہ دیکھئے تو سہی یہ یا بندے ویساک میں پوئے میں ویسا تردہ بل یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا عزیز علیمان آپ کے ہاں کی ایک روایت ہے اس کے لئے جسے حدیث سکھتے ہیں نبی علیہ السلام کہ ایک عورت نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میں تو روتی رہتی ہوں برتی رہتی ہوں جب جہنم کے شولہ کا سنتی ہوں خدا اس میں ڈال دے گا کیا حال ہوگا اس کا آپ نے کہا سنا تو صحیح تمہارے بچہ ہے نبی علیہ السلام کہا جی یہ میرا بچہ ہے کہنے لگے آپ کہ تم کبھی یہ گوارہ کرو گی کہ اس بچے کو لے کے تنور میں نال دو کہنے لگے جی تو وہ تو وہ میں تو کبھی بھی نہیں کر سکتی لگی تو اپنے ایک بچے کو تنور میں نہیں ڈال سکتی اور خدا اپنے اتنی مخلوق کو جہنم میں ماں کیوں نہیں تنور میں بچے کو ڈالتی رحم ہے خدا کیوں نہیں ان کو جہنم میں دے سکے گا رحم ہے سند اس کی فتبہ اللہ نفتہ رحم کے معنی مرسی نہیں یہ تو وہی چیز ہے جو رحم ہے بچہ کی سالت میں جنین کی سالت میں رحم مابر میں ہوتا ہے کوئی ذریعہ روٹی پہنچانے کا تو ایک طرف رہا سانس لینے کا کوئی ذریعہ رانی ہوتا ہے ہوا نہیں پہنچتا براہ رات اور وہاں وہ نہ صرف یہ کہ سانس لیتا ہے غذا ملتی ہے پورا جسم بنتا ہے گوشت پوشت خون ہڈیاں اور یہ ساری چیزیں غذا کی بنتی ہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس طرح سے سوان نشب و نما دینا جیسے رحم مابر میں جنین کو دی جاتی ہے اسے عربی میں رحمت کہتے ہیں مخلوق کو پیدا کر دینا اور اس کے لیے سامان نکو نما سامان رزق بہم نہ پہنچانا یہ مینہ سزد خدا ایرہ ہماری شان سامان یعنی بچے کی پیدائش کا طریق یہ کہنا کہ وہ رحم مادر کے اندر جنین جو ہے وہ پیدا ہو جندگی ملے پڑے پولے پھلے اس طرح سے پھر ایک مکمل شکل میں باہر آئے یہ طریقہ مقرر کرے اگر خدا اور رحم مادر کے اندر یہ سامان باہمنا پہنچائے بیج کو من و مٹی کے نیچے دبا دیا جائے رائی کے ذرے کے برابر جس قدر اس میں پوڈنشیلیٹیز امکانات بہتے ہیں کچھ بننے کے سارا کچھ وہاں اندر ملتا چلا جاتا ہے کوئی آنکھ سمجھ نہیں سکتی یہ پودا بڑھتا کیسے یہ ہے اب سوال یہ رہا جو تمہارے دل میں یاد وہ آگئی بات خیر و شر کیسا رہا کہ بہید اکل خیر کہ ہاتھ میں تو خیر ہے خیر ہے اس لیے کہ اس نے تو اپنے رحمت تو واجب قرار دے رکھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک دل میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں یہ مرتے اس لیے ہیں کہ تم الہ الارض اسے نہیں مانتے جب انسانی زندگی آتی ہے ہمارے رحمت کے قانون کو ایل کر فراخ دیتے ہو اپنے ہاتھ میں رزق دے لیتے ہو نتیجہ اس کا یہ ہے جو کہ ہم کر سکتے تھے کہ یہاں بھی تمہارے ہاتھوں کو روک لیتے پھر یہ بات بھی خدا کو ساجتی نہیں جیسے آپ کہتے ہیں زید نہیں دیتی ہم نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہم نے انسان کو صاحب اختیار پیدا کیا ہے جب ہم نے یہ کہہ دیا تو ہمارے اس وعد کا تقاضی یہ ہے کہ پھر ہم انسان کے اختیار کو سلگ نہ بچہ جوان ہو گیا سمجھا دیا آزاد ہو گیا اس کے بعد یہ جو چیز ہے کہ اپنی اختیار سے تو کہتا ہو غلطی کرنا جو ہوتا اس میں بھی ایک لفظت ہوتی ہے جبر سے نیکی کرانا وہ بھی شرط انسانیت نہیں یہ تمہاری دنیا کے اندر یہ الہیت یا الوحیت جو ہے وہ ہمارے قوانین کو جب نہیں رہتی تم اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس رحمت سے بھی معروم ہو جاتے ہو جو اس وقت تار فرماتی جب تمہارا ہاتھ وہاں نہیں تھا رحم مادر میں بھی جب انسان کا ہاتھ جنین پہ کون جاتا کسی نہ کسی شکل میں وہاں اس کا گلہ گھٹ جاتا ہے ہماری تو لیکن تم اپنی دنیا کے اندر کیونکہ اس رحمت کو عام نہیں ہونا دیتے اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کا یہ نتیجہ ہے میں نے عرص کیا ہے کئی دفعات قیامت مرنے کے بعد کی زندگی آخرت اس پر ہمارا ایمان ہے اس ایمان کے بغیر یعنی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا انسان ایمان تر بنیادی چیز ہے ایمان کے آخرت دیکن قیامت کے مرنے کے بعد بھی قیامت کی نہیں اس زندگی میں بھی اس دنیا میں بھی جہاں خدا کے قانون مقافات کا نتیجہ کی شکل میں سامنے آتا ہے وہ بھی قیامت ہے فرد کی شکل میں بھی اقوام کی شکل میں بھی انہیں یہ کہا گیا کہ تم نے یہ اپنے روش تیار کر رکھی ہے کہ اس کی رحمت اس طرح سے عام ہو رہی تھی اس کے راستے میں بند لگا رہی تھا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ آخ عَرَاہِتَ اللَّذِي يُقَذِّبُ بِدِّين یہی تقضیب آئی کیا تم نے ان لوگوں پہ بھی دیکھا کہ دین کا اقرار زبان سے تو اس طرح سے کرتے ہیں کہ عاقستان حاصل ہی اس لئے کیا گیا تھا اس کی بنیاد ہی اس پر تھی انٹی تیوشن سے سب تو اوپر سر تار اس لئے بات آئے گی ہر شئر اقرار بھی اس کا کرے گا خدا کی خدائی اس کی ملکوتی یہ سب چیزوں کا اقرار عملا یہ چیز کہ اس کی رحمت کے راستے میں کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر غور کیا کہ جو دین کا اقرار تو کرتے ہیں عملا انکار کرتے ہیں تا یہ کون سے لوگ ہیں تا یہ وہ لوگ ہیں یہ جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ دین ان نمازیں پڑھنے کا صرف نام ہے اس سے آگے نہیں کھڑاتے ہیں اس کی حضیقہ سے بے خبر ہیں کہ یہ کہہ کے لئے تھی دین کے ان ظواہر کے اوپر تو اس طرح عمل کرتے ہیں کہ ربان سے اقرار ہو رہا ہے اس قسم کی رسوم جتنی بھی ہیں ان کی آرائے کی بھی نعائیت التظام سے ہو رہی ہے لیکن وہ جو اس نے کہا تھا کہ رحمت ہم نے اپنے اوپر واجب قرار دی اس کے لئے یمنا اون الماؤون سامان رزق جو بہتے ہوئے پانی کی طرح رہما رہنا چاہیے تھا کہ ہر ماظر میں جنین کو بھی یوں روتی دیں اور تمہاری کیسیت یہ ہے اس کے بات کہ جب تمہارے ہاتھ میں یہ رزق کے سرچس میں آتے ہیں تو یمنا اون الماؤون ان کے آگے بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں ملے اسے نہ ملے کہتا یہ کون ہیں یہ لوگ اللہ خسر ان باتیں تو بڑی جلدی سمجھ میں آجانے والی کچھ مشکل نہیں یہ کون لوگ ہیں جو اس کے باوجود اس کو سچا نہیں مانتے اس کے بار عمل نہیں کرتے اللہ جنہ خسر ان فکر وہ لوگ جو خود اپنی تباہی آپ لے لینا چاہتے جو خود تباہ ہونا چاہتا ہے اسے عزیز آن امان ہلاکت سے قلی بتا ایک شخص جو جا رہا دریاء کے کنارے سے ذرا آگے آپ دعائی دیں گے کہ ایک قدم آگے نہ اٹھانا پانی بہت جا رہا ہے دوب جاؤ گے جو خود کشی کرنے کے لیے جا رہا ہو دریاء کہنا تو ایک در گنا آپ اس کو پکرنے دوریں تو وہ آگے خلام لگا دے جا جنہوں خود کشی کی ڈھان رکھی ہے وہ اس پہ نہیں آئیں افراد کی طرح قومیں خود کشی کر جانتی ہیں یہ سب اس کے باوجود اس چیز کی طرف نہیں کہا یہ ہے وہ خدا جس کے متعلق عقیدہ یہ وضع تر رکھا تھا کہ شہر اس نے پیدا کیوں کی شہر پیدا کیا ہے یہ اس کا شہر پیدا تردہ نہیں یا اس کے نظام کے اندر تم بند اپنے لگا دیتے ہو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو جب اس کا نظام اپنی زندگی ارضی زندگی کا وہاں سے شہر پیدا ہوتا ہے یہ نور و ظلمات تاریکیاں اور روشنیاں باہر کی دنیا میں تو خارجی کائنات کا یہ ایک قانون فطرت کا عمل ہے تمہاری زندگی کے اندر جسے ہم تاریک کی اور نور کی سکتے ہیں خوشحالیاں اور غربتیں برائیاں اور اچھائیاں یہ اس لیے آتی ہیں کہ تم ہماری رحمت کے راستے میں خود بند لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اس لیے یہ کچھ آتا ہے اس کی طرف سے یہ نہیں ہو چاہ سین شیر ہے کہ میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے پھر آجا وہی جال ظلمات و نور جو ہم نے کہ تاریخ یا نور کی سے پیدا دن اور رات بھی تو تمہارے سامنے ہیں اس میں تو کوئی چیز نہیں کہ خیر کی بات ہے کوئی شار کی بات شار والے دلوں میں بھی شار بخیر تکھر خیر والے راتوں میں بھی خیر تکھر یہ تو سارا تکھ سیطان انہیں کو سنتا ہے جانتا ہے اس کی یہ کیسی یہ ظلمات و نور کہا کہ یہ ہمارے کائنات کے اندر پروں کی گرد جو ہے اس کا نتیجہ لیلو نے ہر اسی کا دوسرا نام ہماری تخلیق ایک غیر جانداد مادہ سے اس کی پدا ہوئی دیکھ جا رہے وہ خدا کی کار فرمائی اس کی رحمت سمان ربوبیت اس انداز سے دیتا ہوئے چلا جاتا ہے اور سنت جات چو خدا کے مطلع ہمارے متعلق کو نے کہا کہ بے جان مادہ سے پیدا کیا یہ بے جان مادہ کہاں سے آگئی اب تو یہ باس پرانی ہو گئی ہمارے بچپن کے نمانے میں بھی ہم بھی کیا کرتے تھے یہ آریہ سمات جو ہے نا ان کی طرح سے یہ باس ہوا کرتے تھے اور دوسر وقت میں مادہ ایک اسطدا ہوتی تو کہتے تھے یہ مادہ قدیم ہے اسطمان کہتے تھے کہ یہ حادث ہے تو یہ مادے کو قدیم ماننے والے تھے یعنی یہاں تک تو قرآن نے کہاں ہم نے مٹی سے پیرا کیا تو آگے بات آتی ہے اس کے یہ معنی ہو کہ مٹی ابدی طور پر موجود تھی اگر موجود تھی تو اسی سے پیرا کیا ان سے کہو کہ کیا میں خدا کو جھوڑ گئے کسی اور کو اپنا سر پر اس پنا لوں کون ہے وہ فاتر سماوات وال حرب اور چلا گیا ایک دفاع تمہاری تخلیق مٹی یہ کائنات جس میں مٹی یہ کہاں سے وہ فاتر ہے سماوات وال حرب یہ خالق نہیں کہا اور یہ عام طور پر حلقہ کے معنی ہوتا ہے صحیح ترقیب دے کے کسی چیز میں پرگورشن کے مطابق نئی چیز بنا دینا پہلی چیز کو ساتھ لے انسان خالق فاتر کہتی ہے کہ وہ جو کسی عدم سے وجود میں پہلی بکھلا پہلے کچھ نہ ہو اور وہ پیدا کر کہاں یہ چیز صرف کمیٹی کہاں سے ہا گئی تو کہاں یہ ساری کائنات جو ہے اس کے ہم خالق نہیں فاتر بھی ہم ہیں پہلی دفع وجود میں نان نان اگزیسٹنس سے اگزیسٹنس کے اندر یہ کسی اور کو حاصل حاصل نہیں وہ خدا جس نے یہ چیز وہاں سے کی کچھ نہیں تھا یہ سارا کچھ پیدا کر دیا تمہاری زندگی تمہاری تمدنی زندگی جو ہے کیا اس کے اندر یہ نظام ہوگا جیسا تمہارے ہاں کا نظام ہے کہ جو بظاہر کسی کو کچھ دیتا بھی ہے سب سے پہلے اپنے لیے اس کے اندر رکھ لیے کہتا یہ صرف خدا کی ذات ہو سکتی یا اتنی مستغنی کہ جسے اپنی پرورش کے لیے اپنی ہسنی کے لیے اپنی زندگی کے لیے احتیاج نہ ہو رزد کی سامان زندگی کی ضرورت نہ ہو اس لیے کہا کہ جو فادر سماوات وال ارد ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ تم سے لے کے کچھ کھائے ہوا یتعیم ولا یتعام دیکھیں یہ عربی وہ رزد دیتا ہے اسے کیا ضرورت ہے کہ تمہارے رزد کا مہتاز ہی نہیں ہے یہ جو ہمارے لئے تم سے پارسل وصول کرتے ہیں یہ اس قسم کے بوس ماستر کچھ نہیں پہنچ ہم نے کبھی کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان چیز کی پرسید کار 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 کے تو ہمارے نام کی رہتے ہیں سارے پارسل خود حضم کر لہذا یہ نظام جس میں ہمارے نام سے تم سے کچھ لے کے اپنے لئے یہ رکھ رکھ میں ہمارا نظام نہیں ہے اور نبی صلی اللہ مجھے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ ہی نہیں کہ میں یہ کہتا جھ جاؤ مجھے حکم دیا ہے سب سے پہلے میں اس کے سامنے جائے اسی کی بات عزیزان امان اثر پیدا کر کی جو کہے سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کر سب سے پہلے میں اس کے اوپر عمل کر پہلے اعلان ہر رسول پہ یہ ہوتا تھا جب وہ کہتا تھا اللہ کی محکومی تقیار کر اس سانس میں کہتا تھا میں اس کے معافظے میں اپنے لئے کچھ نہیں مانتا تم سے پہلی چیز تو یہی بڑی ہو جاتی ہے کہ یہ اپنے لئے کچھ نہیں مانتا اس لئے یہ بے لاؤس ہے اور اگلی چیز یہ کہ میں خود سب سے پہلے اس پہ عمل کر کر کمیں دکھا جو یہ کہے گا کہ صاحب یہ پانی حیات نخت چیز ہے اس میں کوئی زہر نہیں ملی ہوئی تیلو زندگی مل جائے گی انہیں کوئی شبہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ایسا کرنے والے ہوتی کیوں پیتا اور کچھ ہے ایلوپیتک کی دوائیں کچھ جنانی کی دو چٹ کڑیاں ہون ایلوپیتک والے سے لے لیا پھر اکتوید بھی نال پر آرہ ترک ہے کیوں نے کام نہیں چالتا اب سوال یہ ہے کہ میں نہ مانوں اس کچھ ہمارے ذین میں تو یہ ہے نا کہ حضور نبی پوری کی پوری امت گناہ گار جو ہوگی جہنم میں بھیجی آپ کے ایک لفظ کہنے سے ان سب کی نجات ہو جائے گی کوئی عذاب ان پہ نہیں ہو جائے اتنی بڑی حضور کی شان اتنی بڑی حضور کی پوزیشن پتہ ہے جن کے متعلق ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے متعلق قرآن کے الفاظ میں کیا کہہ رہے ہیں کل عزیزان من یہ ایسی آیا جلیدہ ہے کہ اسے نمائع حروف میں لکھ کر اپنے درو دیوار پہ ہمیں لگانا چاہیے کل حضور نبی صلی اللہ فرما رہے ہیں عزیزان من بو ذات اگرامی فرما رہے ہیں جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے لا رید اتنی بڑی عظیم شام ہستی سنو کیا کہہ رہے یہ اپنے مطلق قل تم تو ایک کر رہے ہیں میں بھی اگر اس کے کسی حکم اور دانیل کی خلاف برزی کروں تو درتا ہوں اس کے عذاب سے کہ نہیں بکنا جاؤں گا اللہ عقیدہ یہ کہ خدا کا ایک پیغمبر اپنی جان دے کر ساری کائنات کو گناہ گاروں تو پھر بکتوال یہ بڑی حقیدہ ہے کٹ گئی جاڑ اس عقیدے جتنے جیتے ہے جرائم کرتے چلے جائی حصول صلی اللہ سب سے بڑی گالی ہمارے را یہ ہے تو ہدا کرے تم حصول کی شباید سے مارون را جو کیام اس کی اس کی تر پلوس اس کے ہاں ہے یہ چیز کہ نجات عمال سے نہیں ہوتا حضرت عیسیٰ کے کفارے پہ ایمان کے ہوتا آپ حیران ہوں گے آپ کے ہاں یہ حدیث یہ روایت ہے حضور نے فرمایا روایت کہتے تو یہ بھی ہے کہ یہ حضور کا ورمان ہے یہ آپ کے ہاں روایت ہے یہ کہ نجات عمال سے نہیں ہوتی سفاد کا ایمان گانے سے ہوتی ہے وہ ہی عیسائیت لفظ بلفظ آپ کے ہیں اور جس کے متعلق یہ آپ کہہ رہے ہیں شفاد اور اس کے بعد کہہ رہا ہے انی اخا تو ان اخیت ربی عذاب جو من حضیم میں ڈرتا ہوں کام کہ میں نے بھی اگر اس کے قانون کی خلاف ورزی کی تو اوروں کو خلاف ورزی کرنے والوں کو پچھانا تو ایک پر رہا میں بھی نہیں بھائی سکتا عدل تو کہتے ہی سکتوں ہیں عزیز عنا قانون ہوتے یہ ہے جو انسان فرد اور فرد میں فرد کوئی اگر ریایتیں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر وہ قانون اور عدل نہیں رہے ہم سورہ ال عام کی آیت پندرہ تا قائے عزیز عنا من پھر سول می آیت کے اگل برد سم لیں